ناظرین آگے بڑھیں گے آپ کو آگاہ کریں گے پشاور ہائی کورٹ میں بلے کی واپسی سے متعلق کیس کی سماعت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں تو کیس میں فریق کو ہارٹ کے شاہ فہد کے وقیل تارک افریدی کے دلائل جاری ہیں کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ سن سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتا ہائی کورٹ کی حدود سے متعلق آرٹیکل 199 واضح ہے جسٹس ایجاز انور نے کہا آپ کو عدالت پر موجود ہونا چاہیے تھا تازی جواد نے بھی اختیارات پر ایک گھنٹہ لیا کیس میں فریق کو ہارٹ کے شاہ فہد کے دوسرے وقیل احمد پاروک بھی عدالت میں پیش پشاور ہائی کورٹ میں بلے کی واپسی سے متعلق کیس کی سماعت کیس میں فریق کو ہارٹ شاہ فہد کے وقیل تارک افریدی کے دلائل جاری ہیں کہاں الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ سن سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتا ہائی کورٹ کی حدود سے متعلق آرٹیکل 199 واضح ہے جسٹس ایجاز انور نے کہا آپ کو عدالت میں موجود ہونا چاہیے تھا قاضی جواد نے بھی اختیارات پر ایک گھنٹہ لیا کیس میں فریق کو ہارٹ کے شاہ فہد کے دوسرے وقیل احمد فاروق بھی عدالت میں پیش اس حوالے سے سماعت کا سلسلہ جاری ہے پشاور ہائی کورٹ میں بلے کی واپسی سے متعلق کیس کی سماعت کیس میں فریق کو ہارٹ کے شاہ فہد کے وقیل تارک افریدی کے دلائل جاری الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ سن سکتا ہے تارک افریدی کی دانب سے کہا گیا پشاور ہائی کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتا